محمد اسامہ میری آنکھوں کے سامنے کی جائے سورہ توہر کی آیت نمبر انتالیس کا ناظرین اردو ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید نے بیان کیے گئے احکامات پر غور کرنے اور ان پر عمل درامت کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے کل کی ناظرین اہم قبریں ہیں سب سے اہم قبر اور سوسنا قبر کل کابل میں دھماکے ہوئے ہیں دو اطلاعات ہیں کہ دھماکے ہوئے ہیں اور دائش نے یہ دھماکوں کی زماداری قبول کی ایسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں پاکستان کے جانب سے سیاسی راہنماوں کی جانب سے بھرپور مضمت کی گئی ہے افسوسنا واقعے کے حوالے سے اس پر تفصیلی بات کریں گے بتا گیا ہے کہ برکہ پہن رکھا تھا ان حملہ آفروں نے اور جو حجوم میں داخل ہوئے اور اس کے بعد یہ دھماکہ کیا گیا اس سے پہلے بھی برکے کے حوالے سے ہم کافی بحث کر چکے ہیں کہ برکے کو کس طرح سے تخریب کاری کی کارروائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے اگر کسی کو اقوا کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر اگر بات کی جائے دہشتگر تنظیموں کی حوالے سے جن کا کافی حد تک کلہ کمہ ہو چکا ہے وہ بھی برکے کو استعمال کرتے ہیں اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سابزادے کی بات کی جائے تو انہوں نے بتایا کہ مجھے برکہ پہنایا گیا تھا اور اس سے پہلے اگر سید یوسف فضا گلانی کے سابزادے ہیں سلمان تاثیر صاحب کے سابزادے کی بات کی جائے تو انہوں بھی برکہ پہنا کر چیک پوسٹ کروائی گئے تھے سپرائز تفصیلی بات کریں گے یہ جو افسوس ناک واقعہ پیش ہے اس کے بعد وزرعظم یعنواز شریف دوروز قبل جب مظفر آباد گئے مظفر آباد میں عوام کا شکریہ ادا کیا کیونکہ کلین سویپ کیا مسلمک نواز نے اور وزرعظم یعنواز شریف نے وہاں پر مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بھی زندہ بات کے نعرے لگوا ہے لیکن بھارت کو اس سے کافی تقلیف ہوئی ہے اور سشمہ سوراج صاحبہ جو کہ ان کے وزر خارجہ ان کے جانب سے بھی بیان دیا گیا ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو علم ہونا چاہیے کہ کشمیر کبھی پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا یہ سشمہ سوراج صاحبہ کی جانب سے کہا گیا اس پر بھی آس بات کریں گے اس کے علاوہ چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران کان جن کو ایک بار پھر سے کہا جا رہا تھا کہ سول آف فائیڈ کرنے جاری ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران کان عمران کان صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ پارلیمنٹ میں تو اپوزیشن متحد رہے گی پارلیمنٹ میں تو اکٹھے رہیں گے لیکن احتجاج علیدہ علیدہ کیا جائے گا اس پر بھی بات کریں گے دیگر اہم قبریں جو آج نوائی وقت کا حصہ ہے تفصیلی بات کریں گے ان پر اور آج اپنا تذیعہ پیش کریں گے اب تک یہ تذیعہ ہم پہنچائیں گے جناب حترم پروفیسر نیم حسود صاحب کا نیم صاحب تشریف فائی پروگرام میں نیم صاحب پر تفصیلی بات کریں گے آج کی نوائی وقت کی اہم قبروں پر نوائی وقت ٹوٹیم ہے سب سے پہلے لیڈ پر بات کریں گے لیڈ ہے کابل دھماکوں سے مطالق دو دھماکی کیے گئے برکہ پہن رکھا تھا ان حملہ آوروں نے اور ان دھماکوں میں ابھی تک کہ تلات کے مطابق دو دھماکوں میں اسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں دو سو اکتیس افراد زخمی بتایا جاتے ہیں جو کہ یقینی طور پر ایک بڑا نقصان ہے نیم صاحب کافی عرصے بعد ایک بڑی تقریب کاری دیکھنے کو ملی ہے اگر بات کی جائے پاکستان کے ہمسائے ممالک میں فرانس میں تو یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں ٹرک کے ذریعے جو کہ ایک انوکھی واردات تھی اپنی نویت کی لیکن اس کے بعد اب یہ جس طرح سے برکہ پہن کے دھماکے کیے گئے ہیں میں نے پہلے بھی ریفنس دیا کہ برکے کو کس طرح سے استعمال کیا جارہے ہیں ان تقریب کاروں کے جانب سے دیکھیں اسامہ بات یہ ہے کہ دہشتگرد کیموفلیج کرتا ہے اس کے لیے وہ برکے کو ایزا کیموفلیج ٹول استعمال کر رہا ہے لوگ آپ کو ماضی میں یاد ہوگا کہ جب وہ لال مسجد کا واقعہ پیش آیا اسلامباد میں تو اس وقت وہاں کہ جو لیڈر تھے انہوں نے برکہ پہن کے دھوڑنے کی کوشش بھی کی تھی اس میں سمپل بات تو یہ ہے کہ برکے سے چھپا جاتا ہے اور چھپایا جاتا ہے چھپتا دہشتگردہ چھپایا آپ نے یوسف رضا گلانی کے سابزادے کی بات کی پھر چیف جسٹس جو ہائی کورٹس ان کے بیٹے کی بات کی تو بدقسمتی یہ ہے کہ اتنی عالہ و عرفہ چیز کو جسے پردے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں برکے کو کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں نا اسلام اسلام کا نام استعمال کر کے دہشتگردوں نے اسلام کو بدنام کیا اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہم بارہا کہتے ہیں اسلام تو ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے اور اس کی عالمگیریت کا عالم یہ ہے کہ آپ جنگ و جدل میں بھی ہوں تو پھالدار درختوں کو بچوں کو نہتوں کو اور خواتین کا احترام کرنا پڑتا ہے آپ کو بکاز یو آر مسلم بلکل سے تو دہشتگردی میں اسلام کہاں سے آ جاتا ہے یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہے اب میں اسے عالمی سازش جب قرار دیتا ہوں تو آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں ہماری کئی دفعہ بھی بات ہوئی کہ اس میں راہ مساد اور کس طرح کے جو سی آئی اے ہے امریکن وہ لوگ شامل ہیں انٹی اسلام قوتیں شامل ہیں اور انٹی اسلام قوتوں کے ہاتھوں ہمارے اپنے لوگ بھی کے ہوئے ہیں دیکھیں مارنے والے وہاں سے نہیں آتے کوئی کہیں سے نہیں چلتا اسرائیل سے نہیں چلتا یا کہیں اور سے نہیں چلتا وہ ہمارے لوگ کو خریدتے ہیں وہ ہمارے میر سادکوں کو خریدتے ہیں وہ ہمارے میر جعفروں کو خریدتے ہیں وہ مختلف نفسیاتی حربوں سے وہ مالو ذر سے انہیں خریدتے ہیں ہاں اب بات اس طرف آئیں جو آپ نے کہا کہ کئی ممالک میں یہ ایک چین ریاکشن چر رہا ہے دیشت گردی کا یہ بدقسمتی ہے یورپ سے لے کے ایشیا تک اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ساما آج بھی اسی درد دل کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں جب تک کابل میں جب تک افغانستان میں حالات نہیں صدرتے پاکستان میں امن قیام امن بہت مشکل ہے انتہائی مشکل ہے دیکھیں اگر ہم ساری میں کل کل پڑی رہے آپ کے پروس میں آپ کے محلے میں آپ کے شہر میں تو کبھی گھر میں سکون نہیں ہوتا پھر ہمارا بادر بھی جس طرح پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے بادر کو نکل و حرکت کو روکنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کی تو اس پہ بھی لوگ سیخ پا ہوئے دونوں حکومتوں کو پاکستان کو اور افغانستان کو بیٹھ کر کر بلکل دوستوں اور بھائیوں کی طرح بلکل اپنے خارجی اور داخلی معاملات کو اس طرح ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ جو انصر دہشتگردی کا ہے اسے ختم کرے دہشتگرد کبھی کسی روب میں آتا ہے برکہ پہنے یا برکہ نہ پہنے برکہ پہنے یا بیٹ پہنے دیکھیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ خطہ ترقی نہ کرے اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بدنام ہو افغانستان بدنام ہو اگر امریکہ سے نکلے تو رشیہ کے ہاتھ میں افغانستان جائے رشیہ کے ہاتھ سے نکلے تو اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو پھر ہم ہم خود ایک ایٹ بھی ملک ہے ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں ہمارے اوپر بہت سارے داگ نبے اسامہ وہ محض افغانستان کی وجہ سے بھی ہیں ہم افغانستان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اپنی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اسلام کا قلعہ ہونے کے باعث ہم نظریاتی جنگ بھی لڑ رہے ہیں نظریاتی خطہ ہونے کے باعث ہم عالمے اسلام کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں تو نیم صاحب جب سے کیوں نہیں کٹھی بیٹھتی صرف پاکستان اور افغانستان کو نہیں پوری امت مسلمہ کو کٹھے بیٹھنا دیکھیں ترکی کے معاملات کو دیکھیں اس سے پہلے دیگر آپ دیکھیں مصر میں جو ہو رہا ہے شام کے جو معاملات ہیں اب اس میں جو ہمارے چود ملک ہیں جس میں ایران ہے جس میں ملائیشیا ہے جس میں انڈونیشیا ہے جس میں پاکستان ہے جس میں ٹرکی ہے میں تو کہتا ہوں کہ ان پانچ چھ سات ملکوں کو ایک اپنی ایسی تنظیم بنا دینی چاہیے ایک ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے ایک دوسرے کی تربیت بھی کریں مدد بھی کریں جس بھی تنظیم کو دیکھ لیں دائش کو دیکھ لیں طالبان کو دیکھ لیں کسی بھی تنظیم کو دیکھ لیں ان کے پیچھے کبھی نہ کبھی کوئی بڑا ملک لازمی ہوتا ہے جو فنڈنگ کرتا ہے جو فیسلیٹیٹ کرتا ہے سر کی بڑے ملک یہ بڑی پارس کیوں یہ حرکت کرتی ہیں کہ معصوم لوگ اپنی جانوں سے سہل جاتے ہیں ایک انسرجنسی کی صورتحال کسی بھی ملک میں پیدا کر دی جاتی ہے دیکھیں کبھی آپ کسی محلے کی یا کسی چھوٹے گاؤں کی پالیٹکس غور کریں بلکل اس طرح یہ عالمی پالیٹکس ہے بین القوامی برادری میں بھی اس طرح ہوتا ہے جو بڑے دو تین چودری ہوتے ہیں وہ لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں وہ لوگوں کو مرواتے رہتے ہیں وہ لوگوں کو کیسز میں الجاتے رہتے ہیں وہ لوگوں کی بظاہر مدد کرتے ہیں یعنی پیش منظر ان کا کچھ اور ہوتا ہے پاس منظر یہ ہوتا ہے کوئی اٹھ کر کے میرے مقابلے پہ نہ آ جائے تو یہ تو بڑی سیدھی اسی بات ہے بچہ بچہ اس بات سے آشنا ہے کہ پاکستان کی جو ایٹمی طاقت ہے یہ امریکہ کو بھی چپتی ہے یہ رشیہ کو بھی چپتی ہے یہ شکر ہے چائنہ کو نہیں چپتی بھارت کے تو چھاتی پہ مونگ دلتی ہے اچھا ان چیزوں کو دوئے کے ان ترقی کو دے کے ان کو ہماری ترقی راست نہیں آتی اور میں ارز کیا کرتا ہوں اگر ایران پاکستان افغانستان بھارت اور چائنہ آپس میں امن قائم کر لیں یورپی خطے سے یہ بڑا خطہ بن جائے اس کی ایکسپورٹ ان سے بڑھ جائے یہ امریکہ کے مقابلے میں دیکھیں امن جب تک قائم نہیں ہوتا بناو قائم نہیں ہوتا آپ کہیں بھی دہشتگردی دیکھیں خانہ جنگی دیکھیں یا جنگ دیکھیں یہ کسی بناو کو متشکل نہیں کرتے یہ ہمیشہ بگاڑ کو تشکیل دیتے ہیں تو اس تشکیل کو روکنے کے لیے جو بڑی قوتیں ہیں اچھا وہ از خود وہ حکومتیں کریں نہ کریں اب آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں یہودی لابی پوری دنیا میں اپنی اکناومک بالا دستی چاہتی ہے اپنے آرڈرز چاہتی ہے وہ اسرائیل سے نکلتے ہیں باقی ریاستوں پہ باقی ملکوں پہ حکومت کرتے ہیں مال و ذر کی طاقت سے تو وہ مال و ذر اس طرح بچاتے اور اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ کم از کم آج اگر وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں یاد رکھیں کل وہ عیسائیوں کے بھی اتنے ہی خلاف ہوں گے وہ باقی جو مذاہبیں ان کے بھی اتنے ہی خلاف ہوں گے ایسی قوتیں ان ممالک کے بھی پیچھے ہوتی ہیں جو لالچ دیتی ہیں سارے کا سارا معاملہ لالچ کا ہے اور ایسے لالچ کا کیا فائدہ کہ آپ دنیا کے امن کو خراب کر دیں اور بالخصوص آپ امت مسلمہ کے پیچھے پڑھ دیں لیکن امت مسلمہ کو بھی اسامہ جاگنا چاہیے اب کب تک کیا افغانستان کو اب جاگ نہیں جانا چاہیے افغانستان کی پچھلی ہسٹری دیکھ لیں پاکستان کی پچھلی ہسٹری دیکھ لیں اوورال جو ملت اسلامی ہیں ان کے کانٹریز کی ہسٹری دیکھ لیں کیوں جمہوریت نہیں پنپتی افغانستان سے توقع رکھ سکتے ہیں ابھی بھی توقع رکھی جائے افغانستان سے کہ افغانستان جاگے گا خطے کی بہتری کے لئے کچھ کرے گا جس طرح سے افغانستان بھارت اور امریکہ کی ہاتھوں میں کھیلتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے حقیقت کو ماننا چاہیے کہ پاکستان بھی کچھ ایسا ہی کرتا رہا لیکن اب پاکستان نے کچھ اپنا جو روڈ ہے سڑک ہے وہ تبدیل کی ہے اپنا لائے حمل تبدیل کی لیکن افغانستان کو کب یہ اس چیز کا احساس ہو جائے دیکھیں افغانستان کو احساس ہونا چاہیے دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے اب اس گلوبل ویلیج میں میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو کھیلتے دیکھتا ہوں قومی دارے میں امپورٹ ایکسپورٹ سے ہی صرف نہیں یا تعلقات اور کانفرنسوں سے نہیں ان کھیلوں سے بھی قومی جو بینل قومی دارے ہیں ان میں بندہ شامل ہوتا ہے تو بینل اقوامیت لانے کے لیے دیکھیں کسی ملک چلے جائیں آپ وہاں پہ جب افغانستان کا نام لیں گے تو کسی ایکسپورٹ کا کسی امپورٹ کا کسی ترقی کا کوئی نام یا کوئی ایسی چیز تشبیح یا کوئی سلسلہ یا ہسٹری سامنے نہیں آتی کیا آتا ہے کیا کبھی کبھی تو آپ جا کے کبھی کیجئے گا سروے کبھی بینل قومی سطح پہ آپ کو سفر کرنے کا موقع اللہ تعالی دے تو جب آپ افغانستان کا نام لیں گے تو گورا ہو یا عربی ہو یا کوئی اور ہو وہ فوری وہ ان کی بات کرے گا دماغوں کی بات کرے گا اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خارجی معاملات کو جانتے ہیں سیاست کو جانتے ہیں وہ رشیہ کی بات کریں گے کوئی امریکہ کی بات کریں گے تو اس لیے ایک ٹرائی اینگل نے گیرا ہوا ہے افغانستان کو ایک اینگل پہ رشیہ کا نام ہے ایک اینگل پہ امریکن چل رہے ہیں اور ایک اینگل پہ ان کی ذاتی جو آپس کی عداوتیں ہیں کئی دفعہ دوست مزاق میں کہتے ہیں کیسے تکلیف میں ہی ہیں کہ یار ان افغانوں کو اگر ہم علیہ دہ ہی چھوڑ دے تو انہوں نے لڑنا ان کی ایسی عادت پکی ہو گئے یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے میں انہیں کہا کرتا ہوں یہ آپس میں لڑتے نہیں انہیں لڑایا جاتا ہے ہمیشہ ان کے وہی جو آپ کی بات اسی کی میں تصدیق کرتا ہوں ان لڑائیوں ان خانہ جنگیوں کے پیچھے اور خصوص مسلم ممالک کی خانہ جنگیوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی طاقت ہے اور وہ بڑی طاقت انٹی اسلام طاقت ہے چلیں سر مضمتوں میں اضافہ کرتے ہیں ہم بھی اس واقعی کی مضمت کرتے ہیں ایک اور اضافہ مضمت میں ہوتا ہے آگے آتے ہیں کل سشمہ سراج صاحبہ نے بڑا بیان دیا ہے روایتی بیان بھارتی حکمرانوں کی جانب سے جیسے آتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کوئی علم ہونا چاہیے کہ کشمیر کبھی پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا جو کہ ان کی محض خام خیالی ہے کشمیر انشاءاللہ پاکستان کا حصہ ہے اور کشمیر پاکستان کا حصہ مکمل طور پر انشاءاللہ بنے گا کیا اتنی وزرعظم صاحب جو کہ ایک چپ کے عالم میں تھے چپ لگی ہوئی تھی تمام وزراء کو بھی وزرعظم کو بھی گو کہ بیمار تھے لیکن وزرعظم نے ایک بیان دیا صرف کشمیر میں کھڑے ہو کے کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور زندہ باد کی نعرے لگوا ہے اسی پہ بھارت اتنا پریشان ہو گیا نیم صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کام اگر بھارتی وزرعظم کرے تو جواباً ہمارے وزرعظم یا ہمارے وزرعظم خارجہ یا ہمارے ادھر سے بھی کوئی جو خارجہ امور کے یا کشمیر امور کے ماہرین ہیں وہ بھی دیتے ہیں دیکھیں یہ ہماری لفظی جنگ ہے مجھے تو اب یہ سیاست لگتی ہے ایک تیر سے دو شکار کیے میاں صاحب نے ایک تو ظاہر ہے وہ عالمی یوم کشمیر کے حوالے سے اعلان تھا وہاں سے کال تھی سید علی گیلانی جو حریت کانفرنس ان کے ساری ہے پھر وہ میر وائز امر فاروق کی طرف سے اور یاسی ملک کی طرف سے یہ جو حریت رانوہوں کی کال تھی ہے جی کال تھی جس میں یوم کشمیر بنایا گیا پھر ایک آپ کو یاد ہوگا ہم نے پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا بلاول بٹو زرداری نے کشمیر میں الیکشن مہم میں کھڑے ہو کر مودی کا یار قرار دیا تو یہ دو چار چیزیں تھیں جن کا جواب میاں صاحب کو دینا تھا مودی کی یاری کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا بہرحال مودی کی یاری کے حوالے سے کس نہیں انہوں نے کہا انہوں نے بس یہ کہہ کہ ازادی مقبوضہ کشمیر یہ جو معاملہ کشمیر ہے کشمیر کو ہی کہیں گے نا میں سمجھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں کی شرارت کو کہ مودی سے دوستی اسی طرح ہے مسئلہ کشمیر بھی اسی طرح ہے جب تک دوستیاں اسی طرح رہیں گی مسائل بھی اسی طرح رہیں گے ہم نہیں کہتا میں نہیں کہتا کہ میاں صاحب کی کوئی دوستی ہے مودی سے بلاول کو پتا ہو بلاول جانے یہ ان لوگوں کی سیاست ہے لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہر آگیا اور ہم اس لیے کہتے ہیں یہ ہمارا جذباتی ڈائلاغ نہیں ہے یہ ہمیں حکم ہے بانی پاکستان کا قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے اور جو حکم کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں ہم کشمیر کاز کو نہیں بھول سکتے اور کوئی بٹو ہو کوئی زرداری ہو چاہے کل کا کوئی عمران خان ہو یا آج کا عمران خان ہو یہ عوام انہیں بھولنے بھی نہیں دیکھ گی بلکل صحیح عوام کا رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ اور یہ رشتہ ابھی تک تو ختم نہیں کیا جا سکتا ہاں اب جو معاملہ ہے کہ ہم اس طرح پھر میں اسی طرف آوں گا کہ کوئی او آئی سی غور کرے کوئی افغانستان والے عیسیٰ والے سے بھی سوکتے ہیں کوئی ایران والے اب بات تل خیدرہ کوئی ایران والے مسلم ہے نا افغانستان والے مسلم ہے نا سعودیہ سعودیہ ایران کے اب تعلقات دیکھئے بھارت سے پہلے آپ نے افغانستان سے یہ تو چکتی ہوئی اور سلکتی ہوئی بات ہے جو میں کرنی جا رہا ہوں سعودیہ سعودیہ کو بھی ذہن لیتا ہے سعودیہ جس طرح مودی کو پروٹوکول دیتا ہے اور اس کے بعد سعودیہ بلکل ہمارا برادر ملک ہے ہماری بڑی بڑی زیادہ نسبتیں ہیں سعودی عرب کے ساتھ بڑے اٹیشمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ لیکن جس طرح سے ہمارے دشمن ملک کے پروٹوکول دیا گیا جو آرنر دی گئی ہوں شاید اس سے بھی ہمارے دل تو دکھیں شاید ہمارے حکمرانوں کے دکھیں ہوئے ہیں سر مجھے یہ بتائیے برحان مظفر وانی جس نے پورے بھارت کی ناک میں دم کر رکھا تھا اور بیرل شہید کیا گیا اسے پاکستان کی جانب سے بیون وزرعظم کی جانب سے شہید اسے قرار دیا گیا بھارت کو یہ بھی تکلیف ہے کہ برحان مظفر کو شہید کیوں قرار دیا گیا اصل تکلیف یہ ہے آپ نے میری وہ سلکتی جلستی بات کو پسے پوچھتے رکھ دیا میں نے بلکل پسے پوچھتے رکھ دیا دیکھیں افغانستان ایران اور سعودیہ کو اب سمجھ لینا چاہیے ہم ان تینوں کے لیے جان دیتے ہیں اور کشمیریوں میں ہماری جان ہے بلکل سے اگر اس معاملے میں کیوں عالمی سطح پر ہم نے یہ کشمیر کا قومی دین منایا اس لیے منایا نا کہ بھئی جاگو ان تمام تنظیموں کو جو اس تصواب رائے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں جو انسانی حقوق کی اہمیت کو سمجھتے ہیں انہیں کشمیر کے اس حوالے سے انہیں جاگنا ہوگا اقوام متحدہ کو ہماری مدد کرنی ہوگی اور وہ بھارت جو جوٹا ڈیموکریٹ بنتا پھرتا ہے روے زمین پہ سب سے بڑا جمہوری ملک اس تصواب رائے سے اپنی جمہوریت کو دوام بخشنا ہوگا وگرنا سف روڑ ہے اور جہاں تک بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے شہید قرار دیا وہاں پہ آپ ذرا غور کیجئے کہ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں غازی اور شہدہ کے علاوہ بستہ کون ہے وہاں تو کئی شہدہ کو قبرے ملی کئی ایسے پیوندے خاک ہوگئے میدانی عمل میں تو ہم تو بار بار کہیں گے وزیر اعظم بھی کہیں گے ہمارے اور میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو وہ شہید ہیں وہ شہید ہیں اور وہ شہید ہیں جو اپنی ازادی کے لیے جو اسلام کے لیے جو اپنے خطے کے لیے جو حق حق مانگ رہے ہیں اور جو پورے اب اسے فرض سمجھ کے لڑے ہیں وانی کے علاوہ سینکڑوں لوگ ایسے موجود ہیں سینکڑوں مظفر برحان مظفر وانی ایسے موجود ہیں جو کہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو نظرانہ پیش کر چکے ہیں سر آپ نے کہا کہ چاہے بلاول ہو چاہے عزرداری صاحب ہو عمران خان ہو نواز شریف وام انہیں کشمیر بھولنے نہیں دیں گے اور بالکل نہیں بھولنے دیں گے لیکن لگ رہا تھا پسلے دنوں میں جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے حکمرانوں نے چپ سادھ رکھی تھی آزاد کشمیر جاتے تھے لیکن بلاول اور عمران خان صاحب کے علاوہ شاید حکمران پارٹی کی جانب سے جن کی ڈیوٹی لگائے گئی تھی پرویز رشید صاحب کی برجیز طاہر صاحب کی ڈاکٹر آصف کرمانی کی ان کی جانب سے شاید بڑا مشکل تھا زبان پر چھالے آ رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کی حوالے سے بات کی جائے لیکن نعیم صاحب لگ رہا تھا کہ کشمیر کا کاؤز بھول رہی ہے حکمران پارٹی جس طرح سے وزرعظم نے کہا کہ جتنا میں پاکستانی ہوں اتنا میں کشمیری بھی ہوں کشمیری تو بہرحال وہ ہیں لیکن کشمیر کاؤز بھول رہے تھے تو واقعی عباد نے انہیں بھولنے نہیں دیا عباد نے انہیں یاد کروایا کہ کشمیر بھی کوئی چیز ہے کشمیر بھی کسی کاؤز کا نام ہے دیکھیں جو گلوں میں رنگ ہے اور خوشبو ہے نا مقبوضہ کشمیر میں وہ شہدہ کے خون کے سبب ہے بلکل سے اور وہ سرحد کے اس پار آتی ہے ان کی چوبن کا بھی ہمیں احساس ہے اور بنیاں جو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتا ہے اسے پاکستانی تو فراموش نہیں کر سکتے پھر بابا قوم کی جو میں نے آپ کو بات جو آرڈرز ہیں ہم انہیں فراموش تو نہیں کر سکتے اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ہم فراموش نہیں کر سکتے اگر کوئی سیاستدان کرتا ہے تو کرے ہمیں معلوم ہے سر ہم نہیں ہونے دیں گے ہمیں معلوم ہے کہ اگر یہ سیاسی رنگ نہ ہوتا اور خون کی ہولی نہ کھیلتا بھارت کشمیر میں تو شاید آپ کی حکومت ابھی بھی نہ بولتی سیکھ تو دیکھیں کوئی سیاستدان بولتا ہے عمران خان بولتا ہے اسے پتا ہے یہ عوام کی آواز ہے بلاول بولتا ہے تو اسے پتا ہے یہ قوم کی آواز ہے اگر میاں نواز شریف وقت پہ نہیں بولتے تو یہ سیاسی اور حکومتی مسلحت ہے مسلحتیں زیادہ دیر نہیں چلتی یہ زیادہ دیر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھتی جو امنگیں ہیں جو خواہشات ہیں جو حسرت ہیں جو تحریکیں ہیں ان کے آگے بند نہیں باندے جا سکتے اس لیے آپ مقبوضہ کشمیر آج نہیں ٹوکن اسے پاکستان کا حصہ بنے بلکور اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا اور ہمیں بھرپور امید ہے حکمرانوں سے تو شاید نہیں ہے لیکن ہمیں بھرپور امید ہے لیکن ہماری بھرپور کوشش نہیں ہے انفارچنے سے نیم سب آگے بڑھتے ہیں امران خان صاحب کے بیان کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر کچھ بات رینجز کے حوالے سے سندھ رینجز کے حوالے سے کر لیں ایک بہت پھر سے دبائی میں کراچی کے اور سندھ کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے فیصلے دبائی میں ہونے جا رہے ہیں پہلے بھی ایسی ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا بڑے بڑے فیصلے دبائی میں ہوتے تھے قائم علی شاہ صاحب پہنچ چکے ہیں اپنے وفد کے حمراہ مراد علی شاہ صاحب ان کے حمراہ موجود ہیں بناول بھٹو پہلے موجود ہیں دبائی میں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کنفرم نہیں لیکن عساق ڈار صاحب بھی دبائی میں آصف زرداری سے ملاقات کریں گے تو نایم صاحب ایسا ہمیں کیا دبائی میں کون سی ایسی گدر سنگی ہے جو صرف دبائی میں فیصلے کیے جا سکتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے اگر پرائی منسٹر ایک میری اپنی ابزرویشن ہے کہ لندن سے اگر بجٹ منظور کر سکتے ہیں تو سر اتنی کون سی مجبوریاں کے جا کے دبائی میں آپ نے سارے فیصلے کرنے ہیں اور اتنا ڈیلے جو کیا جا رہا ہے پہلی بار نہیں ہوا رہے انجلس کے اکتیارات میں پہلے بھی کافی بار یہ ڈیلے آ چکا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں سمجھ نہیں آتی کہ آخر دینے بھی اکتیارات لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا جس سے مجھے یہ یقین ہوا کہ غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دون بھی دے رہے ہیں اور میگنیں ڈال کے دے رہے ہیں دیکھیں دبائی چلو محمود سے پہلے میں ایک عرض کروں کہ ان سب سیاستدانوں کو جو حکومت میں ہیں انہیں ایک اجتماعی متعلیہ کرنا چاہیے نائنٹین فیفٹی نائن کے رینجر آرڈیننس کا پھر انہیں وان فورٹی سیون جو دفعہ ہے اس کا بھی اجتماعی متعلیہ کرنا چاہیے پھر نائنٹین نائنٹین نائن میں جو ایٹی اے آیا تھا ایکٹ آیا تھا اینٹی ٹیروریزم ایکٹ آیا تھا پھر دو ہزار چودہ میں جو آپ نے ٹیروریزم کے خلاف اور اوورال ایک ایکٹ پاس کیا تھا ان سب کا اجتماعی متعلیہ کر لے پھر کراچی کے جو مسائل ہیں اس کو خردبینی اور دوربینی جائزہ لے لیں پھر جو ہے سندھ حکومت وہ اپنی خود احتسابی کر لیں اور فیصلہ کر لیں آپ دیکھیں فیصلہ جو پھر ہوگا وہ ملک و قوم کے حق میں ہوگا میں نہ رینجرز کو سپورٹ کرتا ہوں نہ میں قائم علی شاہ کو سپورٹ کرتا ہوں سر رینجرز کو کیوں سپورٹ نہیں کرتے ہیں میری ارس سنیں رینجرز کو سپورٹ کرنے کا مطلب دیکھیں ذرا میری بات کو پوزیٹیو میرے انگل سے لیجئے رینجرز کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومتیں نقام ہو گئے دہشتگردی کس نے روکنی ہے فوج نے اور یہ گل کنوں نے کھلایا ہوا ہے سیاستدانوں نے گند کس نے کراچی میں ڈالا سیاستدانوں نے اس گند کو صاف کس نے کرنا ہے فوج نے کشمیر کی ازادی کا جو ہم خواب دیکھتے ہیں کس کے ثرو دیکھتے ہیں فوج کے حالانکہ یہ بھی سیاسی معاملہ ہے بین الکوامی سیاسی اور خارجی معاملہ ہے افغانستان کے بارڈر کو محفوظ کس نے کرنا ہے فوج نے اس وقت وزارت خارجہ کی ساری بہم کس نے چلانی ہے آرمی چیف نے داخلہ کا معاملات سندھ کے اندر جب جاتے ہیں تو وزارت داخلہ کے ہیں نا چھوٹو گینگ سے جان کس نے چھڑوانی ہے چھوٹو گینگ سے جان کس نے چھڑوانی ہے فوج نے اللہ آپ کا بلا کرے تو بھئی سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے آئین کیا کہتا ہے عدالتیں کیا کہتی ہیں پتہ نہیں ہم میرے اوپر اس کا نام بھی نہیں لیتا بابا ڈر لگتا ہے وہ نہ لگوا دیں عدالت کی لیکن میں ایک عرض کرتا ہوں یہ ہمارے جو جتنے بھی جسٹس ہے یہ پروفیسر کیوں بنے ہوئے منصف کیوں نہیں بنتے میرے بھائی یہ وہ تقریریں کیوں کرتے ہیں روز اخباروں میں کیوں چھپتے ہیں ملک میں یہ خرابی ہے ملک میں یہ خرابی ہے قانون نہیں ہے تھانے یہ کر رہے ہیں تھانے بک رہے ہیں اچھا بابا آپ کیا کر رہے ہیں سب سے زیادہ تنخواہیں مراعات آپ کی ہیں منصف ہے تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے یہ تقریریں تو نئی مسود بھی کرتا ہے اسامہ بھی کرتا ہے سارے چینل کرتے ہیں کلاس رومز میں ٹیچرز کرتے ہیں پرائمری سکول میں ٹیچرز کرتے ہیں گھر میں صبح آنکھ کھلتی ہے تو باپ بھی اسی طرح کی تقریر کر رہا ہوتا ہے بھئی جن کے پاس اختیارات ہیں وہ کیوں نہیں کرتے بڑے بڑے لٹے رہے میں زرداری صاحب کا نام نہیں لے رہا بڑے بڑے لٹے رہے دبائی چلے جاتے ہیں بڑے بڑے لٹے رہے کسی کا وہ لیکس کا بھی نام بھول گیا وہ پنامہ پنامہ دبائی میں زرداری صاحب اور ڈار صاحب ہیں میں نہیں ہوں میں نہیں انہیں کہہ رہا پنامہ لیکس میں صرف میاں صاحب ہی نہیں ہے اور بھی کہتے ہیں ہزاروں لوگ ہیں یہ سب جب لٹے رہے دن دناتے پھرتے ہیں تو کیا یہ سارا اقتفاہ بیانوں پہ کریں گی عدالتیں اور آگے مرنے مارنے کے لیے رینجرز ہی رہ گئے ہیں خدا کا واسطہ ہے قائم علی شاہ آپ قائم ہوں اپنی فوج کو استعمال کرنے بلکہ میس یوز قائم علی شاہ صاحب نے کل دبائی دبائی ائرپورٹ پر سیلفیاں بھی بنوائی ہیں لوگوں سے سب مجھے یہ بتائیے مجھے ایک بات بتائیں قائم علی شاہ کی سیلفی پر آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے تکلیف بلکل بھی نہیں ہے زندگی کے اس حصے میں بنی سیلفیاں ریکارڈ بن جاتی ہیں تاریخ بن جاتی ہیں کل کو کام آئیں گی مجھے تکلیف بلکل نہیں ہے تو شاہ جی کو کرنے دیں کچھ لوگوں کو اشتیاق ہوا کہ ہمیں اس چیزیت کے ساتھ تصویر بنوائی شاہی ہے وہ گاند کے ساتھ بڑی چل رہی ہے اس کے ساتھ سیلفیاں میں کل بھی اس پر فاکس کر رہا تو آج بھی میں آپ سے بھی اس پر روشنی ڈلوانا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری یہی حکمران جو کہ رینجرز کو اختیارات دینے کے لیے بڑے تنگ ہاتھ سے کام لیتے ہیں اختیارات نہیں دیتے اور یہ بھی کہتے ہیں ان کو لیمٹائز بھی کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر اندر چار اختیارات ہیں آپ کے پاس چار جرائم کے آپ نے بیگ کو نہیں کرنی ہے کراچی کے علاوہ سندھ میں آپ نے اندرونے سندھ نہیں جانا کسی اور شہر میں نہیں جانا حالانکہ وہ رینجرز کی اپنی پریسٹ ریلیز ہے کہ ہم دوہزار تیرہ میں اندرونے سندھ کاروائیاں کر چکے ہیں لیکن نئی مسئول صاحب جب یہی سیاستدان جب یہی پولیٹیشنز اندرونے سندھ جاتے ہیں تو پولیس کی سیکیورٹی کو اتنا پریفر نہیں کرتے جتنا رینجرز کی سیکیورٹی اپنے ساتھ میں جاتے ہیں رینجرز بڑی بڑی عمارتیں دیکھ لیں ہائی کوٹ دیکھ لیں ان کی اپنی صوبائی سیمبلی دیکھ لیں حساس اداروں کے باہر دیکھ لیں کہیں بھی دیکھ لیں مساجد کے باہر دیکھ لیں رینجرز ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے سیکیورٹی دے رہی ہے تو اگر یہ خود درونے سندھ جاتے ہیں تو رینجرز کی سیکیورٹی لے کر جاتے ہیں تو وہاں کی عوام کے لیے رینجرز کی سیکیورٹی کیوں نہیں دیتے سب مجھے پتہ تھا ہم مجھے سندھ میں اور دبائی میں ضرور لے کر جائیں گے پہلی بات یہ ہے اچھا نہیں ہے بیٹھے بیٹھے آپ کی سیر کروائے ہیں میر مادی آپ کی بیٹھے بیٹھے آپ اٹھا بھی دیتے ہیں سنڈے صبح اور بیٹھے بیٹھے سیر بھی کروائے اتھکا دیں گے آپ عرض یہ ہے کہ آپ اپنی وفاقی حکومت کو پوچھیں کہ کونسی مسئلتیں ہیں جس طرح میں ججز کے حوالے سے کہہ رہا ہوں نا حکومت سے بھی پوچھیں کونسی مسئلتیں ہیں کہ زرداری صاحب کے پیچھے باگے باگے جاتے ہیں یہ اپنا پانامہ علیہ چھپانے کے لیے زرداری صاحب سے مدد لینے کے لیے ظاہرہ سینٹ میں ان کی اکثریت ہے کشمیر میں نہ رہی تو کیا ہوا پھر ابھی قومی اسمبلی میں بھی بخاصے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے سندھ کو کیوں فراموش کر رہی ہے وفاقی حکومت بھی کیوں یہ باتیں نہیں کرتے کیوں یہ عمل کیوں نہیں کرتے خالی باتوں سے کچھ نہیں بنے گا باتیں میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں کرتے عمل کی باتیں کیوں نہیں کرتے یہ جو سیاسی مسئلتیں ہیں جب سکھ ان سے جان نہ چھڑا اور پھر میں زرداری صاحب سے بھی عرض کروں گا زرداری صاحب آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں بیڑا غرق کر دیا پارٹی کا اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے آپ سندھ میں اپنا جو وزیرحال ہے وہ کیوں نہیں بدلتے آپ وہاں کے جو سفارشی کلچر ہے اسے ختم کیوں نہیں کرتے وہاں جیسے سکینڈلز کو ختم کیوں نہیں کرتے آپ اپنی قبینا میں تبدیلی کیوں نہیں لاتے نایم صاحب وفاقی آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت کیا کرنے گئی ہے دبائی ان کے پیچھے پیچھے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے سر وفاق بھی آپ کو نہیں لگتا کہ وفاق بھی بٹا ہوا ہے کیونکہ دو روز پہلے جو چودری نصار علی خان کا بیان آیا سندھ گورنمنٹ اکتیار دیتی ہے نہیں دیتی تو ہم خود اکتیار دیں گے کیونکہ وفاق کے پاس بھی آثورٹی ہے لیکن صوبائی گورنمنٹ نے کہا سندھ حکومت نے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کے بعد وفاق کو انٹرفیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو لگتا نہیں ہے نصار صاحب کہیں ہیں وزیراعظم صاحب اور ڈار صاحب کہیں ہیں یار کہیں پانامہ لیکس پھنسا ہوا ہے کہیں ڈاکٹر آسم پھنسا ہوا ہے اب یہ میں دو نام نہیں لینا چاہتا اس کو چھوڑیں یہ جو آسم کیس ہے اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں اس میں بڑے بڑے آتے ہیں اور بھی آئیں گے اور ادھر سے پانامہ لیکس ابھی وہ کانٹا بنا ہوا ہے جو چوپر ہے گلے میں ان معاملات نے سارے معاملات کو وہ جسے آپ کہتے ہیں نا مفاہمت کی شہرہ پہ گامزن کیا ہوئے جب تک آپ ٹرو فیصلے نہیں کرتے جب تک آپ دو ٹوک فیصلے نہیں کرتے جب تک آپ سرات مستقیم کی شہرہ پہ نہیں چلتے کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں کسی طرح بھی بناو نہیں آنے والا آپ اپنا ٹائم لیتے ہیں اس ٹائم لینے میں کراچی کا سندھ کا یا کسی اور جگہ کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے ہماری کرسیاں پکی رہنی چاہیے قائم علی شاہ کو قائم رہنا چاہیے وفاقی حکومت کی اپنی بالا دستی رہنی چاہیے یہ ساری گیم ہے ورنہ چاہیں تو نصار علی شاہ آپ کو پتہ ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیتے ہیں نصار علی خان صاحب آپ انہیں بھی شاہ بنا رہے ہیں نصار علی خان مائنڈ کر جاتے ہیں انہوں نے تو خرشی شاہ کو بڑی مشکل سے شاہ سمجھا تھا تو نصار علی خان جو ہیں وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے نہیں انہیں صرف پرویز رشید صاحب نے شاہ سمجھا گٹے گوڑیوں ہی بھڑ دیں نہیں وہ سب ہی نے سمجھا وہ ذرا انہوں نے رکھا ہوا ہے جس طرح بلاول کو انہوں نے رکھا ہوا ہے آپ نے بڑھ کے لگاتے رہنا ہے تو چوز نصار علی خان کو یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ نے ڈراتے رہے ہیں چلنے سر اس پہ کافی بات ہو گئی ہے اسی پہ تو بات نہیں ہوتی اور بات اسی کا اونڈ تو کسی کروٹ نہیں بیٹھا سر کیونکہ خبریں اور بھی ہیں تو میں چاروں کے سب پہ ہی ذرا بات ہو جائے کیونکہ خان صاحب کل ایک نیا خان صاحب کی طرف سے بیان دیا گیا کیونکہ بڑی ایک ایمبیگویٹی پیدا ہو گئی تھی کہ خان صاحب شاید پھر سے علیہ دا ہو رہے ہیں سولو فرائیڈ کریں لیکن کل کلیر کر دی انہوں نے کہ متحد رہیں گے اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ میں لیکن ہر کوئی پروٹیسٹ علیہ دا سے کر سکتا ہے اس میں تو کوئی لگتا نہیں ہے میں نہیں مانتا میں نہیں کہتا عمران خان کیوں متحد رہیں گے عمران خان نے ایک علم اٹھایا وہ کہتے ہیں کرپشن فری پاکستان بنانا ہمیں ان کے خلوصے نیت پر نہ شک نہ یقین ہے اہذا مبسر میں تو یہی کہوں گا لیکن میں کوئی مایوس نہیں ہوں انہیں اپنی کرپشن کی بات کرتے رہنا چاہیے وہ جو قاد لے کے چلے ہے وہ جیتے وہ ہارے انہیں حکومت ملے نہ ملے وہ پریکٹیکل آپوزیشن ہے پریکٹیکل پولیٹکس ان کے پاس ہے پریکٹیکل دیمکریسی وہ ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہے نوجوان نسل ان کے ساتھ ہے اس لیے نہیں کہ عمران خان مادی میں اچھا ہے ان سوینجن یورکر مار لیتے تھے اس لیے کہ وہ پاکستان میں کرپشن کی بات کرتے ہیں وہ محمود و یاز کو ایک جگہ کھڑے کرنے کی بات ہماری دوست کوئی بڑے بڑے سینئر تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ سولو فلائٹ کر رہا ہے یہ چھوڑ رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں دیکھیں میری بات یہی سنیں اگر عمران خان نے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا ہے اگر زرداری کو ملنے کے لیے انہوں نے بھی دوبائی جانا یا ایلچی بیجنے ہیں تو پھر وہ بھی ایک تشکیل دے لیں ایسا کون سا وہ آپ نے جو مسئلتوں کا ایک پہلے ہی آپ نے جال بنا ہوا چارٹر آف ڈیموکریسی چارٹر آف ڈیموکریسی وہ بھی ایک بنا لیں بات ختم سیاست شروع اگر عمران خان نہیں عمران خان رہن ہے تو سولو فلائٹ کے لیے جائیں لوگ جایا نہیں کرتے بٹو سولو فلائٹ کے لیے گیا سر میں نے وہی گزارش کیے نا کہ پھر ہمارے آپ کے سینئر دوست اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ پھر کیا سارے ملک کا درد اسی کو ہے کہ یہ ایک ایک بار نکلاتے ہیں تنقید کا نشانہ نہیں بناتے تھے لوگ جب انہوں نے سولو فلائٹ شروع کی جنیجو صاحب کے حوالے سے کیا بٹو کو سولو فلائٹ کا تانہ نہیں لوگ دیتے تھے اگر عمران خان کو دیں گے تو کیا ہے عمران خان آج کے دور میں کوئی امار ڈی نہیں ہے جس کا حصہ بننا چاہتے بلکت سے اور وہ جو مساکہ جمہوریت جسے چارٹر آف ڈیمکریسی آپ نے کہا کسی مساکہ جمہوریت کو اس وقت عمران خان کی ضرورت نہیں ہے ورنہ عمران خان کی سیاست پاش پاش ہو جائے گی ہاں ایک بات میں نے جو ابھی سیکھی ہے کشمیر الیکشن سے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ عمران خان صاحب جو پرانے لطف اللہ آپ کے ساتھ تھے ان کو ساتھ رکھیں یہ جو نئے سلطان آپ کے ساتھ آتے ہیں ان سے باتیں نہیں بڑھتی ہیں آپ کے ساتھ وہ دوست جو ماضی میں تھے جو آپ کے ساتھ سڑکوں میں تھوڑے ہوتے تھے ان کو ساتھ لے کے چلیں اور آپ نے جس چیز سے ڈرا کے رکھا ہوا ہے مانا کہ میں تنقید کرتا ہوتا ہوں قریشی کیا ہے قریشی صاحب کیا ہے جہاں گیر تارین کیا ہے میں ہی کہتا ہوتا ہوں لیکن باوجود اس کے عمران خان کو عمران خان ہی رہنا چاہیے اور اسی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں حکومت تو ان کے پاس نہیں ہے لیکن بہت سارے کنٹرول آپوزیشن کے پاس ہوتے ہیں چاہے وہ نفسیاتی کنٹرول ہی ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو اپنی فلائٹ لینی ہے وہ سولو ہے یا ہولو ہے تو پھر نیم صاحب جس طرح سے اندیا دیا عمران خان نے کیونکہ ساتھ اگست کو عمران خان نے کہا کہ دھرنا دیں گے وہ لاہور میں تو لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو لگ گیا ہے ان کو شاید اس طرح کی کچھ وائبز آ گئی ہیں کہ کم از کم متحدہ اپوزیشن کے ساتھ آگے کام چلتا نظر نہیں آ رہا دیکھئے متحدہ اپوزیشن ہے ہی نہیں اگر اپوزیشن متحدہ ہوتی ہے تو یہ ملی بغت ثابت ہوتی ہے حکومت کے ساتھ اگر اپوزیشن متحدہ ہوتی ہے دیکھیں عمران خان یہ تو نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کو یہ کہنا چھوڑ دیا آپ انہوں نے کہنا بھی نہیں چاہیے کہ آرمی آجائے بوٹ آجائے جو ان کے پاس ثبوت ہیں یا جو ان کے پاس جو بھی ہے الیکشن میں جانے کے لیے کوئی بھی منفیسٹ ہوئے انہیں وہ بیان کرنا چاہیے اور اپنی سیاست انٹی کرپشن سیاست کو دوام بخشنا چاہیے اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت رکھیں ان میں جو برے لوگ صفوں میں ان میں گھسائے ہیں انہیں نکالیں اور وہ پاکستان پہ احسان کریں گے اگر سولو فلائٹ کریں گے نایم صاحب تشریف جانے کے لیے بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے میں چارہ تھا کہ ترکی کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں کیونکہ ترکی نے پاکستان سے بھی ترکی کے سفیر نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ فتح اللہ گولن کے انڈر جو پاکستان میں ادارے چال رہے ہیں تعلیمی ادارےوں نے بند کیا جا اس پر بھی بات کرنی تھی کیونکہ گولن صاحب کا بتیجہ بھی گرفتار کیا گیا ہے لیکن خیر اگلی نشست میں اس پر بات کریں گے پرویس خٹک صاحب نے کہا ہے کہ امران کان جو سالوں کی برائیاں ہوئی ہیں پختون خواہ میں اور حکومتوں میں وہ چاہتے ہیں کہ دنوں میں ان کا ازالہ کیا جائے اور دنوں میں ان کو ٹھیک کیا جائے جو کہ ناممکن ہے خان صاحب کو بھی تحمل سے کام لینا چاہیے لیکن بہرال نوے دن کا تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا تھا اور خان صاحب کو بھی حقیقت پسند رہنا چاہیے کہ اتنے جلدی سے یہ جو اتنے برسوں کے اتنے گناہ کبیرہ کی ہیں ہماری حکومتوں نے وہ اتنی جلدی سے ختمی ہوں گے اور نئی محصول صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا حوالہ دیا کہ امران خان کو بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی ٹائپ کا کچھ سائن کر رہے نہ چاہیے میرا خیال ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کم موسیقی